اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو آج کے ہماری ریسیپی ہے آلو کی کراہی کی رمضان آ رہا ہے اور سہری کے لیے ہمیں کچھ سلکا پھلکا کھانا ہوتا ہے جیسے کہ چکن اور بیف مٹن یہ صبح ٹائم نہیں کھایا جاتا سہری میں تو اس کے لیے ہم آپ کے لیے سپیشل ریسیپی لے کے آئے ہیں آلو کی کراہی کی بہت ہی ایزی اور جلدی بننے والی ریسیپی ہے تو یہاں پہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے ہم نے یہاں پہ آئل لیا ہے 4-5 ٹیبل سپون اس میں ہم نے زیرا اور کالی میوچ کو ہلکا سا فرائی کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں پیاز ایڈ کیا ہے دو پیاز ہم نے یہاں پہ لیا ہے برے سائز کے اور گریٹ کر کے اس میں ایڈ کیا ہے اگر آپ گریٹ نہیں کرنا چاہتے تو بلکل اس کی چھوٹی چھوٹی کٹنگ کر کے اس میں ایڈ کریں گے بس سمپلی ہم نے پیاز کو سوٹے کرنا ہے اس کا کلر چینج ہونے تک تو یہاں پہ دیکھیں جی پیاز کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں سیزننگ ایڈ کرتے ہیں نمک اس میں جائے گا 1-5 ٹیبل سپون آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس میں ایڈ کیجئے گا سورک مرچ پاوڈر اس میں جائے گا 1-5 ٹیبل سپون حلدی ایڈ کریں گے 1-5 ٹیبل سپون اور لاس میں ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹیبل سپون سوکھا دنیا پاوڈر اور اسی کے ساتھ ہم نے 3-4 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیا ہے دہی کا بس اچھی طرح اسے مکس کریں گے اچھا جو مسالے ہیں ہم نے اس میں وہ بہت کم ایڈ کیے ہیں کیونکہ ہم یہ سہری کے لیے بنا رہے ہیں تو اسے ہم بہت لائٹ سا رکھیں گے باقی آپ اپنے ذائقے کے مطابق اسے کام زیادہ کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ اب ہم تھوڑا طور پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور مسالے کی اچھی طرح بھنائی کریں گے مسالہ اچھی طرح بنے گا تو کراہی ہماری بہت ہی زبردس بنے گی تو مسالہ یہاں پہ اچھی طرح بننا چاہیے میڈیم ٹو لوف لیم پہ ہم اسے کوک کریں گے تقریباً آٹھ منٹر تک آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے مسالے کی بھنائی ہم نے بہت اچھی طرح کر لی ہے اب ہم اس میں آلو ایڈ کریں گے آلو ہمارے پاس ہیں آدھا کلو کے قریب اچھی طرح آپ نے اس کی کٹنگ کر کے بلکل ہم نے اس کی فرائز والی کٹنگ کی ہے جو ہم فرائز کے کٹنگ رکھتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد اچھی طرح اسے واش کر لیں پانی سے اور اس کے بعد ہم نے اسے سمپلی مسالے میں ایڈ کر دیا ہے تو آلو کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے اور پانچ منٹ تک اس کی بھنائی کریں گے تو چلے جی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹیمارٹر آپ کٹنگ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس میں پیسٹ ایڈ کریں گے دو ٹیمارٹروں کا پیسٹ ہم نے یہاں پہ لیا ہے یہ اس میں ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ اس میں جائے گا سبس تھوم یہ 3 ٹیبل سپون ہے جتنا ہم اس میں زیادہ ایڈ کریں گے اس کا ٹیسٹ اتنا ہی انہینس ہوگا اس میں بہت زبردست ٹیسٹ آئے گا تھوم کا تو اسی کے ساتھ جی ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں 3 سبس مرچے اور 2 ہم نے اس میں سرک مرچے ایڈ کی ہیں ثابت اب اس کے بعد ہم اسے کور کریں گے 5 منٹ کے لیے دھم والی فلیم پہ ایک دو پر سٹیر کر لیں تاکہ یہ ساتھ نہیں لگے اور یہاں پہ مزیدار سی آلو کی کراہی ہماری بلکل ریڈی ہے بہت سیمپل اور ایزی ریسیپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت پسند آنے والی ہے بس لاس میں ہم اس میں تھوڑا سا سبل دھمیاں ایڈ کریں گے اور اگر آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ سور کیجئے گا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھنکس ور وچنگ ٹیک کیر اللہ حافظ